اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے چینل لیٹل فوریسٹر میں ویلکم کہتی ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت سے مطلقہ مسائل ان کی وجوہات اور ان کے حل کی تجاویز بتاتے ہیں اور آج میں جس مسئلے پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بچوں کو موبائل سے کیسے دور رکھا جائے موبائل کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہیں آج کل موبائل نہ صرف ہمارے بڑوں کی نفسیات پر اثر انداز ہو رہا ہے بلکہ بچوں کو نفسیاتی ذہنی اور جسمانی طور پر بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے بچے ہمارا مستقبل ہیں اور موبائل ہمارے مستقبل کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے اصول اور طریقے بتاؤں گے جن پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ اپنے بچوں کی نہ صرف بچوں کو موبائل سے دور رکھ سکیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو اس سلسلے میں ناظرین سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ بچے کے سامنے اس چیز کو نہ لیا جائے جسے وہ دیکھے گا تو اس کو پھر استعمال کرنے کی اس کی خواہش ظاہر ہوگی یہ نہ ہو کہ آپ تو ہر وقت موبائل یا دوسرے ایسے کام جیسے بچوں کو آپ منع کرتے ہیں وہ کرتے رہیں اور بچوں کو اسے منع کریں اس طرح تو ایک تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا بچوں پر اور بچے یہ سمجھیں گے کہ والدین تو خود استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اس کے استعمال سے منع کرتے ہیں اصول نمبر دو بچے کے رونے چلانے سے گبرا کر اس کی بات نہ مانے اگر رونے لگ جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بچے کو وہ چیز دے دیتے ہیں جس کے لیے وہ زد کرتا ہے تو بچے کو اس کے زد کرنے پہ وہ چیز تو قطن نہ دیں اصول نمبر تین بچے کا دیان کسی دوسری چیز پہ لگائیں جس کو وہ پسند کریں تاکہ وہ موبائل یا ایسی نام مناسب خواہش کو بھول جائیں اصول نمبر چار بچے سے باتیں کریں اگر چھ ماہ سے دو سال تک کا بچہ ہے تو اس سے بات کر کے رک جائیں اس کے چہرے پر دیکھتے رہیں وہ جواب دے گا بڑے بچے سے بھی اسی طرح اس کے دلچسپی کے مطابق باتیں کر سکتے ہیں اس سلسل میں رات کے وقت سبق عموز کہانیاں سنانا بہت ہی مفید رہے گا اصول نمبر پانچ بچے کی سب ضروریات کا دیان رکھیں جسمانی کھانا پینا آرام نید جذباتی ضروریات جیسے آپ کا پیار توجہ ان کی آزادی خودمختاری اس کی صحت کا دیان اور خطرات سے حفاظت وغیرہ ہر طرح سے بچے کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ ہر طرح سے اس کے ساتھ ہیں اصول نمبر چھے بچے کی جذباتی ضروریات کو پورا کریں اس کو پیار کریں گلے لگائیں سر پر ہاتھ پھیریں سر گال پر بوسا دیں یہ بہت ضروری اقدامات ہیں بچے کو ٹھہراؤ اور سکون ملے گا اصول نمبر ساتھ ایسے کھیل سر گرمیاں جس میں اس کو اپنی مرضی آزادی اور خودمختاری کا احساس ہو یعنی بجائے آپ اس کو بار بار ہدایہ دیں وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی بنائیں جیسے کلر کریں کینچی سے کاغذ بغیرہ کٹیں وہ کچھ بھی بنائیں اس کے عمل اور کوشش کی مناسب تعریف کریں تاکہ وہ موبائل سے زیادہ آپ کی کمپنی کو انجوائی کرے اور آپ کے پاس رہنی کو وہ زیادہ فوکیہ دیں اصول نمبر آٹھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو کام کرنا ہوتا ہے اور وہ بچوں کو اسے جان چھڑانے کے لیے موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں جس سے بچے کو پھر موبائل کی عادت پڑ جاتی ہے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے آج کا وقت بچانے کی بجائے اپنے مستقبل خراب نہ کریں انتباہ نہ کریں اپنے کاموں کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ آپ بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزار سکیں بچوں کے سونے جاگنے کی روٹین اس طرح کی بنائیں کہ جب آپ کام کر رہی ہوں تو وہ بچے سو رہے ہوں اصول نمبر نو چھوٹے بچوں کو موبائل کی بجائے سوفٹ وائز دیں ان کے ساتھ کھیلیں ان کے ساتھ زیادہ باتیں کریں بڑے بچوں کو آپ کتابیں پڑھنے کی یادر ڈالیں اصول نمبر دس جب آپ کام کر رہی ہوں تو بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں ان کو زبانی نظمیں ناتیں آیات چھوٹی چھوٹی صورتیں وغیرہ یاد کروائیں ان سے ان کے سکول کے ٹیچرز کی اور فرینز وغیرہ کی باتیں کریں اس طرح آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور بچے فضول کاموں میں ملاوث بھی نہیں ہوں گے اور ان کی تربیت پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے کی اور یہ باتیں آپ کے مسائل کو بہت زیادہ حل کرنے میں مددکار ثابت ہوں گی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ شیئر اور لائک ضرور کریے گا ہماری اگلی ویڈیو تک فی امان اللہ